موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ ایک رہا ہے نینچانل میں ہوں شیخ احمد علی اس ویوز بولیٹن میں آئے نظر ڈال رہے ہیں دن بر کی بڑی خبروں پر حماس کے ساتھ جنگ کے درمیان اسرائیل نے شماری غازہ میں حملے تیز کر دی ہے ساتھ اکٹوبر سے اب تک فوج حماس کے تقریبا ساتھ خائرین اور کمانڈروں کو حلاق کر چکی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے حماس کے سربراہ یحییٰ سوار کو غازہ میں اپنے بنکر میں الگ تھلک کر دیا ہے وہ بنکر کے باہر کی دنیا سے مکم طور پر کٹ چکے ہیں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے چونتیس میں روز اسرائیلی فوج نے کہا کہ زمینی کاروائے کے آغاز سے لے کر اب تک ایک سو تیس سرنگوں کو تواہ کیا گیا ہے ٹائم فاف اسرائیل کے مطابق جمعیرات کو مچنگی شہر پر امریکی حملے میں شام ایلان کی حمایتی آفتہ گروپ سے منسلی پارہ فراد مارے گئے دوسری جانی کو امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا کہ جنگ کے بعد غازہ کو مغربی کنارے کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ فلسطینی یہاں حکومت بنا سکے کانگریس پارٹی نے مسلم نیکلریشن کا اعلان کر دیا ہے ہیدرپاک کے سٹی کنونشن میں ملخضہ تخریم میں مسلم نیکلریشن کا اعلان کیا گیا اس موقع پر کانگریس خائدین نے اس موقع پر کانگریس خائدین نے کہا کہ بدنوانیوں کا شکار وفرازیات کو ضبط کیا جائے گا وفرازیات کا ڈیجیٹائزیشن کیا جائے گا اقلیتوں کے لیے چار ہزار کروڑ کا پلان دیا جائے گا بجٹ دیا جائے گا اور ایک سب پلان کو بھی یقینی بنایا جائے گا بجٹ دیا جائے گا میں بجٹ دیا جائے گا ایک ہی دیا کیا گا سب صرف یہ ہاتھ پیچھے کرویا ہے بس ہاتھ پیچھے کریں میلسے گے ہو کیا کیا سب بہت 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 مائمارٹیم بہت یہ بہت کیا جانا ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو الگ ہٹا کر کچھ دے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک خاندان میں برابر کی حیثیت سے بیٹھیں اور اس خاندان میں ہندو مسلمان سیکھ سائی سب لوگ یہ کہیں کہ ہر ایک کا حصہ ہے اور ہر ایک کا حصہ دیا جا رہا ہے اور اس لیے ہر ایک اپنی ذمہ داری مانتا ہے کہ ہم مشترک ایک ایسا نظام بنائیں ایک مشترک ایسا ایسا اپنی ببستہ بنائیں جس میں ہر ایک کو کہنے کا مقاہ ہو کہ میرا بھی حق تھا مجھے ملا ہے اگر حق مل جائے تو اس سے بہتر اور کوئی سیاست ہے نہیں تو مان لیجئے آج حق کی سیاست ہے آج انصاف کی سیاست ہے آج براغرانے وطن کو جوڑنے کی سیاست ہے آج ہندو مسلمان اختلاف کوئی پیدا کرنا چاہے اور اس کو موتور جواب دینے کی سیاست ہے کہ ہم گنگا جمنی تہذیب میں یقین رکھتے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کو لکر ہمیں آگے بڑھنا ہے آئیے آپ حضرات سے التجاہ صرف اسی بات کی ہے کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اتنا بہتر کام ہو رہا ہے اس کو انجام دینے کے لیے آپ کو ہاتھ پر بود ڈالنا ہوگا ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو اٹھا کر آپ خسمت کے لیے دعا کرتے ہیں ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جس سے آپ شفقت پہنچاتے ہیں ہاتھ یہ وہ ہاتھ ہے جس میں آپ کے بچوں کی خسمت ہے آئیے اس ہاتھ پر نئی خسمت لکھ کر دکھا دیں ایک دفعہ ہاتھ میں سا دیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے تلنگانہ کی جائے ہو ہمارے ہندوستان کو ہم لوگ ہمیشہ محفوظ رکھیں اور ہندوستان کو آگے بڑھاتے رہیں ہم یہاں بیٹے اپنے صدر کے ساتھ بیٹے ہیں امید کرتے ہیں کہ صدر کے ساتھ ایک حجوم چلے گا اور حجوم چلتے ہوئے تلنگانہ کی فیضہ بدل دے گا آئیے مستفیر کی جس نے مولانا عبدالکلام آزاد صاحب کو اس دیش کا پہلا سکشہ منتری بنایا وہ کانگریس پارٹی ہے جس نے سیدہ آنورہ تیمور کو آسم کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس پارٹی ہے جس نے عبدالرحمان انتولے کو مہراشترا کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس پارٹی ہے جس نے برکت اللہ صاحب کو راجستان کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس پارٹی ہے جس نے عبدالگرفور صاحب کو بنایا وہ کانگریس پارٹی ہی ہے جو ہر دور میں ایک ایسے وقت میں جب لوگ آپ کی پرچھائیں سے بچ رہے تھے جب نفرتوں کو مٹانے کے لیے چار ہزار کلو نیٹر پہلے تو آنکہ کانگریس کے لیے یہ دیش میں آپ لوگ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ آف انڈیا مسلمان کو بنایا بولے تو کانگریس پارٹی نے بنایا ہے آنکہ کانگریس پارٹی نے بنایا ہے اور راتش سبا کے وائٹ چیئرمن یہاں ہی منشور آلی کانی صاحب ہے ان کے والی صاحب کو رہیمان صاحب کو آمو راتش سبا کے وائٹ چیئرمن بنایا ہے اس کا مطلب کب کب مکا ملے کانگریس پارٹی کو ہمارے میرے بڑے بائی شیفیر آلی صاحب کو تیس سال میں ان کو مانتری بنے ہماری چینہ رڈی جی نے یوٹ کانگریس کے کوٹا میں ملے ٹکیٹ ملے تو پہلی پاس چناؤ جیتے دیکھ ان کو مانتری بانا ہے اور یہاں پر جمیر بھائی ہے کارناٹک میں آج کے تاریخ میں دو مانتری اور اسمبلی کا سپیکر بانا ہے مائنارکی کو تو کب کبھی بھی سی ایم پولٹیکل سیکریٹری آلچو ہمارے جیمیر بھائی بولے مسلمان کو محکہ دیئے اور کھرسین صاحب تو آپ کو پتا ہے لاؤ مینسٹر سب سارے کیے ان کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو ہائی کورٹ اور سپریگ کورٹ جیجی نے بنایا ان کے ہاتھوں سے آج یہاں پر موضوع ہے تو میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں اور ہمارے ڈکلریشن کے بارے میں مائنارکی یہ اسی اسٹ سپلائن جیسے ہے ویسے ہمارے ریزوان بھائی بھی بائنگلور سے ایم میلے تیسری بار ریزوان بھائی بھی میرا پارلمنٹ کے انچارج ہے ریزوان بھائی کو بھی میں بیلکم کرتا ہوں ہمارے طرف سے ایک ہی بات ہے مائنارکی ڈکلریشن کا مطلب کالی ایک ڈکلریشن کرنے کا نیئے یہ ہماری جمعیداری ہے ہماری بڑے لوگ پولے ساپکنا ایک لکھنا یہ لکھتے آپ لوگوں کو ہم گارنٹی دے رہے یہ گارنٹی نبانے کا جمعیداری میری ہے میرے طرف سے کانگریس کے ادکش سونے چی کی راہنچی کے نیتر تُمیں جیو ہمارے مائنارکی پائیوں کو جو گارنٹی دے رہے یہ گارنٹی نبانے کا جمعیداری میرا ہے کیونکہ کبھی بھی کانگریس پارٹی ایک بات یہ تو پچھے نہ ہوتے دو آزار چار میں بات بولے تیلنگانہ دینے کے لئے ہمارے پارٹی سونے چی تیلنگانہ دے کے آپ لوگوں کو پورا تیلنگانہ ایک سٹیپ بنایا یہاں ہی پر جو مائنارکی کے لئے چار آزار کروڑ روپے بچٹ راکنے والے ہیں اس میں اور آپ کے رگلر اس کے لئے آہرے کار کروڑ روپے بھی ہم لوگ دینے والے ہیں تو آپ مائنارکی ویل فیر کے لئے جیسا اسی ایسٹی سپلان ہے مائنارکی سپلان بنانے کا ہم لوگ آتے ہیں ایکٹ بنا دیں گے اگر مائنارکی سپلان بنانے تو آپ کو جتینے پیسے آپ کے الیکیشن پرچٹ میں ہوگے دیں گے اور اللہ جلل جلالہ انہیں جب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائی علیہ السلام کے ذریعے اس مخدس خرآن کی پہلے آیت کو بھیجائے تھے ایک نام اس بھی کارب بلز یعنی تعلیم وہی تعلیم کو کانگریس کی حکمت نے جب دوزار چار میں بنی اس وقت سونیا گانڈی جی کادیش پر ڈاکٹر وائیس راہ شکرڈی اور مائنارٹی والفیر میریسٹر کیسے اس میں نے ہم نے پانچ فیصد ریزرویشن صرف چھپن دن میں دیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہم ہار رکے وہ نے کہا کہ اس ریاست میں پچاس فیصد سے ریزرویشن آگے نہیں ہوننا چاہے پھر ہم نے سپریم کورٹ اجازت سے ایک پرسنٹ کم کیا چار پرسنٹ ریزرویشن ہوا آج الحمدللہ ونیس سال سے یہ چار فیصد ریزرویشن دونوں ریاستوں میں جلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بیس لاکھ بچے ڈکٹر انڈینئر یم بی اے یم سیے یا جتنے اعلیٰ تعلیم سے ہے وہ کانگریس پاٹی اور کی یہ دین تھی کہ مسلمانوں کو تعلیم ساراستہ کرنے کا ایک کام ہم نے اپنا بادہ پورا کیا اس کے بعد ہم نے خالی یہ نہیں کیا بلکہ اس ریزرویشن کو فیز ریمبرسمنٹ ٹیوشن فیز سکولرشیپ ہر چیز فیز کیا لاسٹ ایئر کا اگر ایم بی ایس کے اندر ایڈمیشن دیکھیں گے نو سو چونتیس بچے تعلنگانے کے اندر ایم بی ایس پس ایئر میں آئے اور آندھرا میں چس سو دونوں ریاستوں میں ملا ہے پندرہ سو ہمارے طلبہ طلبات ایم بی بی ایس پس ایئر کے اندر ایڈمیشن لیے کیا یہ بڑا ہمارا کارنامہ نہیں ہے ہم نے جو وعدہ کیا سو فیزت کیا لیکن لیکن کیسی آر صاحب نے کہا میں چار مہینے کے اندر اس چار فیزت کو نکال کر بارہ فیزر ریزرویشن کروں گا وہ کیسی آر کہا ہے چاہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن دس سال تمہاری حکومت پوری ہو گئی لیکن چار فیزت سے وہی چرہ ہے چار کو تین کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن بارہ تو نہیں ہم نے کہا کہ بارہ کو کوئی تکلیف ہیتا ہے اس کو کم کرو لیکن چار سے تو بڑھاؤ وہ نہیں کرے ابھی تک جتنے بائدہ کے آج ہمارے چھپن انجینئرین کولیش ہم نے کانگریس کے دس سالہ دور میں دیئے یا محبوب عالم خان صاحب تشریف فرمائیں یا ہمارے زفر جاوی صاحب تعلیم سے بھی ہے سیاست میں بھی ہے تو ان سے بھی بالنگ چیف مینسٹر تلنگانا وہ بی آرس کے سر بڑھا چندر شکروں نے آج ہمارے زملی کجویل اور کامارٹی سے اپنا پچھے نامزد کی داخل کیا بعد ازا انہوں نے کامارٹی میں ایک جسے ہام سکت آپ کیا موسیقی یا کھیندرم الو کارمکை شاکم موسیقی انڈیا لوں پدہہار راسطان لوگلو بیڑی جیسے واروں یا مناسٹری پدہہار سٹری پدہہار سٹری پدہہار راسطان ایک تلنگان تپ ایک 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 راسطان لوگوڑ بیڑی کارمکை لگل پینسین یا ایک ایک تلنگان مات رم ایک ایک پینسین ایک رم ایک ایک accompl ایک اeld موسیقی 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 موزیر صحیح تریش راو نے سنٹی پیٹ اسمبلیہ سے اپنا پچھے نامزد کی داخل کر دیا سنٹی پیٹ میں پچھے نامزد کی داخل کرنے سے پہلے انہوں نے خصوصی پوجا کرنے کے بعد آر ڈیو دفتر پہنچے اور اپنا پچھے نامزد کی داخل کیا اسی طرح آج کئی سینئر قائدین نے اپنا پچھے نامزد کی داخل کیا جس میں کانگریس پارٹی کے لیڈر بھٹی وکرمار کا اور کئی سینئر قائدین شامل ہیں